ناظرین اب یہ یوٹیوب کے سوال ہیں یہ حسن نور ہیں کہتے ہیں حفاظت کا حسار باندھنے کا طریقہ بتا دیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حفاظت کا حسار باندھنے کا طریقہ نوٹ کر لیں تو ویسے بھی بہت سے اب آپ کو عزت پیش آتی ہے گھروں میں بھی آپ کو جب موقع ملے تو وہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ عوض باللہ من شیطان الرجیم پڑھیں گیارہ مرتبہ اس کے بعد جو ہے وہ تین مرتبہ سور فاتح پڑھیں بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ بالعالمین آمین تک اور اس کے بعد جو ہے قلو اللہ پڑھیں تین مرتبہ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھیں اس میں جو ہے وہ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قلو اللہ پڑھنے کے بعد پھر تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں آیت الکرسی پوری پڑھیں اس کے بعد جو ہے پھر تین مرتبہ آپ سورت فلق پڑھیں سورت فلق سورت فلق تین دفعہ پڑھ لی اس میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو ہے پھر تین مرتبہ جو ہے وہ آپ سورت ناس پڑھیں تو گئے کہ یہ پانچ چیزیں ہو گئیں پانچ چیزیں ہو گئیں پہلے عوض باللہ ہو گئی پھر یہ پانچ صورتیں ہو گئیں صورت الفاتحہ صورت قلو اللہ ترتیب یہ رکھنی ہے پھر آیت الکرسی فلق اور ناس یہ جو ہے سب تین تین دفعہ پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ شہادت کی انگری پہ یوں فونکنا ہے تین فونکیں مارنی ہیں پھر یہ اپنے تصور میں لا کے آپ نے یوں حصار گھمانا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو حصار میں لائیں اپنے گھر کو لائیں عزیز و اقارب کو لائیں جس جس کو بھی آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جب اس حصار میں دائرے میں حصار میں لاتے جائیں پورے گھر بھر گھر بھر کو جو دنیا میں کہیں بھی ہے سب کو آپ حصار بے تصور میں لا کے جب سب مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے تین تعلیم پڑھانی ہے بجا کے یوں فونک میں بس یہ وہ حصار ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی ہے انشاءاللہ ہر طریقے سے حصار بہت سٹرونگ مضبوط حصار ہے اس کی اجازت تمام ناظرین کو میں دیتا ہوں کہ وہ حصار کر دیا کریں اپنے لیے کسی دوسری کے لیے کریں کسی آفت میں مصیبت میں کوئی ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ کے فورا حصار بان دیں اس طریقے سے اور جہتنی تعلیم ہو جا کے فونک دیں تو یہ حصار کا طریقہ ہے انشاءاللہ بہت ہی مجرب ثابت ہوگا